موسیقی آپ نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جن کے چہرے پورے شریر میں کہیں نہ کہیں سفید ناغ ہوتے ہیں یہ نشان جنم سے ہی ہوتے ہیں اور کبھی کبھی یہ عمر کے ساتھ بڑھ جاتے ہیں ساتھ ہی یہ کبھی عمر کے بیچ میں بھی ہو جاتے ہیں جنم میں ایسے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے لیکن جیسے ہی یہ نشان آپ کو دکھنے لگیں ڈاکٹر سے طورت علاج کروا لینا چاہیے اس ڈاکٹر علاج کے علاوہ آپ کچھ اور گھریلو اپائے ہیں جنہیں ٹرائے کر سکتے ہیں یہ گھریلو چیزیں آپ کو فائدہ عوض پہنچائیں گے یا ڈاکٹر کے پاس اگر آپ نہیں جانا چاہتے تو یہ گھریلو اپائے اپنا کر راہت پا سکتے ہیں پہلے استعمال میں آپ لہسن کو لیں لہسن کے رس میں ہران گھس کر لیپ کریں اس کے علاوہ لیسن کا سیون بھی کرتے رہنے سے داگ مٹ جاتے ہیں اکھروٹ خوب کھائیں اس کے کھانے سے شریر کے وسیلے تطو کا ناش ہوتا ہے اکھروٹ کا پیڑ آپ کے آس پاس کی جمین کو کالی کر دیتی ہے یہ تو توچہ ہے اکھروٹ خوب کھائیے یا اسے کھانے سے شریر کے وسیلے تطو کا ناش ہوتا ہے اکھروٹ کا پیڑ آپ دیکھی رہے ہوں گے وہ آس پاس کی جمین کو کالی کر دیتا ہے تو یہ توچہ ہے اکھروٹ کھاتے رہیے آپ کو ضرور لاب ملے گا پتے فل نمبولی چھال کسی بھی رس کو لگائیں واہ ایک چمچ پیئیں آپ کو ضرور فائدہ ملے گا دھو جانا بطوے کی سبزی کھائیں بطوہ بال کر اس کے پانی سے سفے داک کو دھویں کچھے بطوے کا رس دھو کپ نکال کر آدھا کپ تل کا تیل ملا کر دینی آج پر پکائیں جب تیل رہ جائیں تب اتار کر شیشی بھر لیں اور لگاتا اور لگاتے رہیں سفید داک پر جل سہد ایک ہارہ بھرات دونشی کا پودل لائیں دھو کر اوٹ لیں یا پھر پیس لیں رس نکال لیں آدھا لیٹر پانی آدھا کلو سرسوں کا تیل ڈال کر ہلکی اچھ پر پکائیں صرف تیل بچ جانے پر چھان کر سی سی میں بھر لیں اس تیل کو سفید داک پر لگائیں دیکھا اپنے کی سفید داک سے رہت پانے کے لیے یہ سارے اپائے ہیں آپ چاہیں تو انہیں حجمہ سکتے ہیں لیکن ڈاکٹری صلاح پہلے ضرور لے لیں کیورن ہلڈیکس کی رپورٹ